جانی مانی ودوان مہرسی دینند کی بیسویں جینتی کے موقع پر فیروز آباد میں آئیو جیت تین دیوسیہ ویرات آر مہا کمب کا سماپن ہو گیا اس آئیو جیت کے انتین دن کیرل کے راج پال محمد عارف خان بطور مکھیاتی تھی پہنچے انہوں نے سوامی جی کے آدرشوں پر پرکاس ڈالا اور کہا کہ بھارت کی سنسکرتی رگویت پر آدھاری تھے لیکن اس کی دردرسہ کیوں ہوئی اس کے قارن کو جاننے کیلئے دینند جی کو پڑھنا ضروری ہے راج پال محمد عارف خان نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کا نام راجہ بھرت کے نام پر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بھارت کا نام ایک ویکتی کے نام پر نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ بھارت کا نام اعتحاسک طور پر جے ہے انہوں نے کہا کہ بھا کا مطلب جاگریتی گیان میں رت کا مطلب ہوتا ہے رمے رہنا ارثات گیان میں رت رہنا بھارت کا اصلی ارث ہے پھر بھی ہماری دردشہ کیوں ہوئی اس کے لئے محصے دیانند کو پڑھنا ہوگا اس اوسط پر یو پی سرکار کے کیونٹ منتری جیویر سین نے بھی محاکم کو سمبودھت کیا اور عدیتیوں کو فیروز آباد اور آس پاس کی بھاگولی کیستیتی سے اوگت کر آیا انہوں نے کہا کہ دیانند جی کے آدرشوں کو یوگی اور موڈی سرکار پورا کر رہی ہے جس طرح دیانند جی نے محلہ اتھان پر جور دیا تھا اسی طرح یوگی اور موڈی جی بھی محلہوں کے اتھان پر زور دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ محلہیں بڑے بڑے پدوں پر آسین ہیں سرکار انہیں آرکشن دے کر شکتی سالی بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیانند جی کے دلت اتھان پر جور دیا تھا تو ہماری سرکار بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کو آدھار مان کر کارک کر رہی ہے کیونیٹ منتری جیویر سی نے کہا کہ جس طرح دیانند جی نے دیش کی ایکتہ کو بل دیا تھا اسی پرکار یوگی جی نے کہا ہے کہ ہم ایک رہیں گے تو بچے رہیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے سریٹ برز کے لیے فیروز آباد سے آدھرتی پرتاب سینکی ریپورٹ دوسری بات سر آج کا دن بلکل خاص ہے مرسی دیانند کی دو سوی جنم جہنیتی ہے اور فروز آباد کی جنم اسٹھل ہے ان کا اور آپ کا آگبن ہوا ہے آپ کا جنم دن بھی ہے تو اس کے لیے بہت بہت دھنیواد فروز آباد میں آپ سب کو دھنیواد دیتا ہوں آپ کو اپنی شک کامنائیں دیتا ہوں اور جو آئی ہو جکھیں منتری جی خاص طور سے بھلایا مجھے یہاں آپ سب سے ملنے کا اتنی ویبھوتیوں سے ملنے کا موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد دلی انزی آر بیسر بیسر کی چکریٹ میں ہے سبین بورٹ نے سنگا لیا سرکار کو پٹکا لگائی اب یہ میں تو میں تو کیرالہ میں رہتا ہوں مجھے تو اس کے بارے میں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سب جو شب ہیں یہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں بھارت کی سنسکرٹی ہمیشہ سے ہمیشہ سے ریگویت سے ہی سب سے پرانی کتاب دنیا کی سب سے پرانی کتاب ریگویت دلگل دلگل ایکم صد وپرا بہودا ودنٹی تو بیویدتہ کو جس کے لیے بیدک شب ہے بہودا اس کو نیسرگیت نیم مانا گیا ہے اس کے لیے سویکاریتہ اس کے لیے سمان اور مانب کے جاتی کے لیے یہ چنوٹی کہ یہ سامنے سے نظر آنے والی جو بھینتائیں ہیں ان کو ہم اندر چھپی ہوئی ایک تا کو صدریر کرنے کے لیے کیسے پریوک کر سکتے ہیں یہ مانب کے لیے ایسے کارکرم سے آنے والی جس پرگاڑ سے دو سو بھی مہد زیانہ جی کی دو سو بھی جینٹی کا پرازے سے کس پرگا بلکہ راشتری اس پرگا یہ آئیوزن اترہ بریس کے پرچان سنسکری بیاک کے آئیوز کے پرپوڑان میں آئیوزت ہوگا اس میں آئیوزن کی مقبومکہ میں آر گرخل محافی جارہ سکتا گیا جو جلہ پرساسن نے ساری بیوشتہ جینے کا کام کیا اور اس نے تینوں دل لگاتا جیسے ایک سندیس سناتر سنسکری کے پراتہ سماج کے پراتہ دینے کا کام ہوگا اور اس کو انتیم مجبوط انہوزم ہمارے آر اے محمد ساتھ جو دھرم اندر پہ چھتا کے پرتیبان انہوں نے دینے کا کام ہوگا آپ نے سمجھو سنوگا بیدوں کا گیا تھا ہے مرمگ دھرم اندر پہ چھتا کے پرتیب ہم نے کہا کہتا درم کا جو دبودہ تھا اتنا سویوگ بیدوں کے گیا تھا کہ مومد میں کہایا یہی تو چکھاتا ہے بھارت بھارتی ہے تھا دھرم کا کوئی مارے مومد صاحب جن کے لئے کہایا تھا کہ ہم ہندو مسلم کی بات کرتے دیکھیں من سے جو دبودہ دیا بیدوں کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں معلوم کچھ چیزیں انہوں نے بتانے کام گیا یہی بھارت کی سندگتی ہے یہی ہمارا صناتر پرمپرہ آجات سمجھ لیں یہی تو ہماری سندگتی کو ڈھروڑ کو سندیس پورے جلے میں گیا ہے اور ہمارے سوہبھاگ گیا ہے کہ ہمارے پروجیباد کے جنپر کے انترکت سلسکنج کی دلتی سے یہ سندیس پورے راشت میں اٹھائی دیسوں میں لائب ہوا یہ سندیس پورے بیس میں پہنچے اور یہی سندیس میں نہت ہے ہمارے دیس کا سروچ سگرد کی پرکلپنا جو آدھائی پیدان مزی نے کی ہے کہ بیس سگرو بھارت بنے بیس سگرو بڑی طاقت بھارت بنے یہ اصلی مقصد پورا اسی منچ سے ہمارے مہامرہ راجبال کا مقصد پورا میں اس اور انگیز کرتے ہیں